سارا کا کچھین آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن گریوی کی ریسپی یہ بہت ہی زیادہ مزدار بنتی ہے میں نے جس طریقے سے اسے بنایا ہے اس لئے میں نے آپ کے ساتھ اس ریسپی کو شیئر کیا ہے بہت ہی زبردست ماشاءاللہ لوگ اتنی تعریف کریں گے آپ کی تو چلیے ہم لوگ اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر چکن لیا ہے سات سو گرام چکن میں نے لیا ہے اسے اچھے سے پہلے واش کر لیں چھے سے سات بار اس کے بعد کڑھائی میں میں نے تیل ایڈ کیا ہے سات شمجھ تیل لیا ہے میں نے اور جیسے ہی تیل اچھے سے ہٹ گرام ہو جائے گا اس میں سارے چکن کو ایڈ کر لیں گے اور ہمیں یہاں پر اسے فرائے کرنا ہے فل فلیم میں تو گولڈن براؤن ہونے تک ہمیں اسے فرائے کریں گے جب تک کہ چکن کا کلر جو ہے وہ چینج نہ ہو جائے تو چکن کا کلر یہاں پر چینج ہو چکا ہے اسے ہم ٹرانسفر کر لیں گے ایک بال میں اب اسی تیل میں ہمیں پیاز ایڈ کرنا ہے یہاں پر ہمیں اور تیل نہیں لیا ہے جو تیل میں جو لینا تھا ایک ہی بار میں نے لے لیا ہے تو یہاں پر ہمیں پیاز ایڈ کیا ہے دو بڑے سائز کے پیاز کو میں نے ایسے لمبے لمبے پیسے میں کٹ کر لیا ہے تو پیاز ہمیں فرائے کرنا ہے گولڈن براؤن ہونے تک جب پیاز کا کلر چینج ہو جائے گا تب ہی ہم اس میں مسائلے ایڈ کریں گے آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو ضرور لائک کیجئے گا تو پیاز کا کلر یہاں پر چینج ہو چکا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے دو چمچ ادرک کا پیسٹ دو چمچ لیسن کا پیسٹ اسے یہاں پر صرف ایک سے دیرڑ منٹ کے لیے فرائے کریں گے ادرک اور لیسن کو اس کے بعد ہی ہم اس میں باقی کے مسائلے ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں نے لیا ہے میرچی پورڈر حلدی پورڈر بلکل ذرا سے لیا ہے دھنیا پورڈر لیا ہے ایک چمچ اور گرم مسائلہ لیا ہے ہاف ٹی سپون اور نمک ٹیسٹ کے کارڈنگ ہے اور سب سے انپورٹن میں نے لیا ہے یہاں پر ایک چمچ تندوری مسائلہ تندوری مسائلہ سے چکن کا فلیور جو ہے بہت ہی اچھا آئے گا آپ تندوری مسائلہ اس میں ضرور آئٹ کریں اتنی زبردست بنے گی یہ چکن کہ سب آپ کی تعریف کرتے نہیں تھے کہ میں ساتھ ہی اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ہری مرچ چار پس میں نے ہری مرچ کو لیا ہے ایسے لمبے پس میں کاٹ لیا ہے اور تیس پتے ہمیں مسائلہ کو اچھے سے یہاں پر فرائے کر لینا ہے جیسے ہی مسائلہ فرائے ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں چکن آئٹ کر دیں گے تو مسائلہ اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اور اس میں ہم چکن آئٹ کر دیں گے اور تھوڑا سا چلا لیں گے اس کے بعد اس میں پانی آئٹ کر دیں گے چکن پہلے سے فرائے کیا ہوا تھا اس لئے مسائلوں میں ڈالنے کے بعد میں نے اس سے فرائے نہیں کیا ہے بس دو تین ہاتھ ہی میں نے اس میں چلایا ہے اور اس میں پانی آئٹ کیا ہے اس کے بعد اسے ہمیں کور کر دینا ہے کور کر کے میں نے اسے لبک چھے سے سات منٹ کے لیے دھیمی آج میں پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ مسائلے جو ہیں وہ چکن میں اچھے سے ابزورب ہو جائیں اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے تو آپ میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگیں چکن ہمارا یہاں پر ایٹی پرسنٹ ہو چکا ہے یہاں پر ہمیں چکن کو تھوڑا سا اور پکانا ہے تو میں نے اس میں پھر سے کور کر کے اسے پانچ منٹ کے لیے اور دھیمی آج میں چھوڑ دیا ہے تو پانچ منٹ کے بعد میں اس کا ڈھکن ہٹا رہی ہوں کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے چکن سے بہت ہی اچھا چکن بنا ہے یہاں پر تو آپ اسے پوڑی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ سرف کریں ساتھی میں نے اس میں ایٹ کیا ہے کستوری میتھی کستوری میتھی کو میں نے ذرا سا ہاتھوں سے کرش کر کے ڈالا ہے اچھے سے ملا لیں گے یہاں پر کستوری میتھی ڈالنے کے بعد اور اسے کور کر کے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے گیس بند کر کے اس کے بعد ہی ہم اسے ڈش آٹ کریں گے آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہاں پر چکن ریڈی ہو چکا ہے اور میں نے اسے ڈش آٹ کیا ہے اس کا لک کتنا اچھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیسٹ بھی اس کا بہت ہی اچھا ہے تو آپ ایک بار اس طریقے سے ضرور چکن گریوی بنائیں اس میں میں دہی بھی ایڈ نہیں کیا ہے پھر ملوں گی اچھا سی ریسپی کے ساتھ دہی بھی اچھا